اسلام ہی ہمین رائٹس ایملی ای ہوپ جو اللہ ہارڈوینگ ویل ویلکم ٹوئیو چینل ہمین رائٹس تھی ہم ہم ہر ہیر وید نوول کندیل سے ہے جیون میں روشنی پین آدیا فاطمہ عریضوی سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ دادو پلیز آپ ہی میرے یقین کریں یہ لڑکی بلکل جھوٹ بول رہی ہے اس کی ساری باتوں میں سچائی کی رمک تک نہیں ہے یہ سرطاپہ فریب ہے یہ آپ سب کی آنکھوں میں دول جھوم کرنا جانے اپنے کون سے آزائم لے کر اس گھر میں داخل ہوئی ہے آپ پلیس اس کی کسی بات پر بھی دھیان نہ دیں حمزہ انتہائی ملتے جانا انداز اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولتا بہت بکھرا بکھرا سا لگا ایک پل کو کندیل کے دل میں ندامت کا احساس ہو جاگر ہوا مگر دوسرے ہی پل وہ سر جھٹک کردادوں کی طرح متوجہ ہو گئی جن کے چہرے پر بے چینی اور اس طرح کے ساتھ صدق کی لکیریں تھیں دیکھو لڑکی یہ تم یہاں جو فلمی سین ادا کرنے آئی ہو یہاں تمہارا یہ خوکلا تمہارا یہ خوکلا ڈراما نہیں چلے گا تم سے شادی کا وعدہ کرنا تو درگنار تم کو آج تک دیکھا نہیں ہے لگتا ہے تم بہت زیادہ افسانیں پڑتی ہو فلمیں دیکھتی ہو جب ہی یہ سب کچھ کرنے یہاں چلی آئیں مگر تمہارے اس بچپنے سے میں اپنے ڈیڈی اور دادوں کی نگاہوں میں مشکوک ہو گیا ہوں تم انہیں سچ کیوں نہیں بتا دیتی کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں حمزہ اپنے باپ اور دادوں کی نگاہوں میں شکوک اور الجن کی پچھائیاں دیکھ کر اندر سے بری طرح ڈھائ گیا اسے اس لڑکی پر بے تہاشا گسہ آیا جو ایک طفان اس کی زندگی میں لے آئی تھی جسے اس نے بے سکنی اور استراب کے سکندر مندر میں دھکیل دیا اور خود بڑے مزے سے کنارے پر کھڑی اس کی بے بسی اور استراب کا تماشا دیکھ رہی تھی حمزہ نے اپنے ذہن پر بہت زور ڈالا کہ شاید اس لڑکی سے اس کی کبھی ملاقات ہوئی ہو مگر اس وقت سے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا البتہ چہرہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بار نگاہوں سے گزرا ضرور ہے مگر کہاں یہ اس کی یاداش کی سکرین پر بالکل ظاہل نہیں ہو رہا تھا ہم؟ لڑکی اگر حمزہ نے تم سے شادی کے وعدے کیے تھے تو کوئی ثبوت یا گواہ ہے تمہارے پاس ابو الحسن صاحب جو بڑی دیر سے اپنے بیٹے حمزہ کی صفائیوں اور اس لڑکی کے چہرے پر پہلے سکوت کو دیکھ رہے تھے کافیت توقف کے بعد بولے ابو الحسن صاحب کے سوال پر کندیل نے بڑے اتمنان سے ان کی جانب دیکھا معاف کیجئے گا انکل اگر مجھے ذرا بھی حمزہ پر شک ہوتا کہ اس کی باتیں جھوٹ اور فریب پر ممنی ہیں بنانے کا سوچتی یا کوئی ثبوت اپنے پاس رکھتی مگر اتنا کہہ کر وہ ذرا خاموش ہوئی تو حمزہ نے تیش میں بلکھا کر اس لڑکی کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا جو اس پر سر جھوٹا الزام لگا رہی تھی میرے پاس میری سچائی کا کوئی ثبوت نہیں ہے آپ چاہے میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں مگر حمزہ حسن کی شادی صرف مجھ سے ہوگی اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گی اور میرے خون کے ذمہ دار آپ سب ہوں گے یہ کہہ کر کندیل بڑے سکون سے اٹھی اور اپنا پرس بازو پر لٹکا کر اس نے کمرے کے دروازے کی جانی قدم بڑھائے یہ کیا بکواس ہے تم جھوٹی ہو اگر تمہیں مرنے کا شوق ہے تو مر جاؤ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو تم یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہمیں ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں کندیل کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر حمزہ انتہائی مشتعل ہو کر اس کی جانب لبکا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب موڑا حمزہ حسن کو اس پل بے بس اور بے قرار پریشان دے کر کندیل کو سکون مل رہا تھا حمزہ اس لڑکی سے اس طرح بات مت کرو ابول حسن صاحب نے حمزہ کے اس اقدام پر انتہائی ناگواری سے کہا تو حمزہ نے کندیل کا بازو چھوڑ دیا دیکھو بچی حمزہ کی منگنی تو پانچ سال پہلے ہی اس کے چچا کی بیٹی سے ہو گئی تھی رامین اور حمزہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں آخر تم کیوں ان کی خوشیوں کے آشیانے کو بھسم کرنے چلی آئی ہو دادو نے بڑی لجاجت سے کندیل سے کہا تو اس نے ایک نظر دادو کی نورانی اور جھوریوں زیادہ چہرے پر ڈالی جو اس پل اپنے پوتے کی زندگی کے برباد ہو جانے کے در سے زرد ہو رہا تھا آپ کا بیٹا جو میرے ارمانوں اور عارضوں کے باگ پر پٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا کر خاکستر کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کچھ نہیں ہے آپ کو اپنی پوتی کی خوشیوں کا خیال ہے میں آپ کی پوتی نہ سہی مگر اس کی طرح انسان تھا ہوں میرے دل میں بھی خواہش جذبات اور احساسات ہیں جو صرف اور صرف حمزہ حسن کی ذات سے منسلک ہیں آپ بتائیے میں کہا جاؤں کندیل نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا تو دادو اور عبو الحسن صاحب چپ سے رہ گئے جبکہ حمزہ نے مارے بے بسی کے اپنے سر کے بال نوچ ڈالے میں میں تمہیں شوٹ کر دوں گا مکار لڑکی اپنی چکنی چپری باتوں سے تم میرے ڈیڈی اور دادو کو شیش میں اتارنے کی کوشش کر رہی ہو تم کون ہو یہاں کی سرادے کی تکمیل کے لیے آئی ہو تمہارے پیچھے اور کون لوگ ہیں یہ سب تو میں نہیں جانتا مگر مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ تم ایک فراد یا چار سو بیس اور بے گیرت لڑکی ہو جو شاید تھوڑے سے رپوں کی عوض ہماری زندگی کا سکون لوٹنے چلی آئی ہو مگر تم جو کوئی بھی ہو یاد رکھنا کہ حمزہ حسن تمہیں تمہارے گناہونے انزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا حمزہ کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا وہ کندیل کے باتیں سن کر بری طرح پھٹ پڑا اور انتہائی سخت لہجے میں کہہ کر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا کندیل نے دادو اور ابو الحسن کی جانب دیکھا جو حمزہ کے اس رد عمل پر متفکر اور پریشان بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں گلتا تھے میں پھر آؤں گی یہ کہہ کر کندیل بھی کمرے سے باہر نکل گئی گڑیا کا پری میڈیکل انٹر کا ریزلٹ آؤٹ ہو چکا تھا اور گڑیا نے اے ون گریٹ سے تمام پچوں کو کلیئر کیا وہ خوشی سے پورے گھر میں کوتی پھیر رہی تھی ڈاکٹر برنہ اس کا درینہ خواب تھا جس کی تکمیل کے لیے اس نے دن رات محنت کی اور آج اس کی محنت کا سمر اے ون گریٹ کی صورت میں سامنے آیا اسے ان نمبروں سے کسی بھی میڈیکل کالیج میں داخلہ مل سکتا تھا اس کے ارادے بہت انچے تھے وہ ایم بی بی آس کرنے کے بعد سپیشلائزیشن کے لیے باہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی ممی پاپا کی اسے پوری سپورٹ حاصل تھی اب گڑیا اس انتظار میں تھی کہ جل سے جل چھٹیاں ختم ہو اور کالیج میں ایڈمیشن سٹارٹ ہو اور فوراں اس کا کسی اچھے میڈیکل کالیج میں داخلہ ہو جائے ممی بابا گڑیا کی دیوانگی اور بے گراری دیکھ کر مسکرا رہے تھے نگت یہ اپنی گڑیا کو ڈاکٹر بننے کا جنون ہے اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو سکا تو ہماری گڑیا بلکل ٹوٹ جائے گی نمان صاحب اپنے خشوں کو زبان دیتے ہوئے بولے تو نگت بیگم سہم سی گئی اور بے ساختہ گویا ہوئی اللہ نہ کرے جو ایسا ہو ہماری گڑیا یہ ون گریڈ میں پاس ہوئی ہے اس کا انشاءاللہ بہت اچھے میڈیکل کالیج میں داخلہ ہوگا اور میں اس کے ایڈمیشن کی خوشی میں بہت بڑی دعوت کروں گی آخر میں وہ خوشی سے بولی اللہ تمہاری زبان میں بارک کرے نمان صاحب صدقے دل سے بولے تو نگت بیگم نے فوراں آمین کہا رامین مسلسل رو رہی تھی اور حمزہ اس کے سامنے بے بس مہر بالب بیٹھا سوچے جا رہا تھا کہ اس لڑکی کو کیسے خاموش کروا ہے جو اس کی زیس کا عنوان تھی دل کی دھرکن تھی اس کی سانسوں میں اسے رہ رہ کر کندیل نامی لڑکی پڑتا ہوا آ رہا تھا جو خجور کی طرح آسمان سے ٹپ کی تھی جسے وہ جانتا تک نہ تھا اور بڑے اتمنان سے وہ پرس جھلاتی ان کے گھر آدم کی اور مزے سے گھر کے تمام مکینوں کے سر پر بلاچ کر گئی کہ حمزہ نے اس سے شادی کے اہدو پماہ کیے ہیں ساتھ جنہیں مرنے کی قسمیں کھائی ہیں جہاں اس سیچویشن سے حمزہ کے گھر والے پریشان تھے وہاں رامین اس کی متائے حیات کے گھر والے بھی حواس باقتت تھے جو حمزہ کی چچزاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی منگیتر بھی تھی اور انقریب وہ اتنے طویل انتظار کے بعد رشتہ اس دواج میں منسلک ہونے ہی والے تھے کہ یہ دھماکہ ہو گیا رامین تم کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو تمہارے یہ آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں پلیز خاموش ہو جاؤ کیا تمہیں اپنے حمزہ پر بھروسہ نہیں ہے وہ لڑکی سرہ سر جھوٹی ہے فراد ہے نہ جانے کس مقصد کے تحت اس نے یہ گھناؤنی سازش میرے خلاف کی حمزہ رامین کے رونے سے زیر چھو کر بولا تو رامین تو بٹے کے پلو سے اپنی ناک رگڑ کربہ مشکل گویا ہوئی حمزہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فلموں میں دیکھی اور افسانوں میں پڑھی سیچویشن میرے ساتھ ہو جائے گی مجھے تم پر بھروسہ ہے مگر وہ لڑکی کیوں تمہیں بدنام کرنے پر تلی ہے آخر کوئی توجہ ہوگی یہی تو میری سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ لڑکی میری زندگی برباد کرنے پر تل گئی ہے حمزہ نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنایا کربائیں ہاتھ پر مارتے الجھنے سے کہا میں نے اپنے ذہن پر زور دیا کہ یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے میں اس سے پہلے ملا بھی ہوں یا نہیں مگر مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا البتہ وہ چہرہ میں نے کہیں دیکھا ضرور ہے کہاں یہ یاد نہیں حمزہ خدا کے واسطے تم اس میسٹری کو جلد از جلد ہر کرو پاپا اس بات سے بہت ڈسٹراب ہیں رامین روتی ہوئی آواز میں بولی میں کوشش کر تو رہا ہوں نا تم پلیز یہ رونہ بند کرو مجھے تکلیف ہو رہی ہے بس مجھ پر بھروسہ رکھو انشاءاللہ میں جلد اس لڑکی کی حرقیقت تک پہنچ جاؤں گا حمزہ رامین کو دلاسہ دیتے ہوئے بولا جبکہ ذہن اس وقت بری طرح علجا تھا گڑیا کا ایڈمیشن شہر کے مصروف میڈیکل کالج میں ہو گیا نگھت بیگم اور نمان صاحب نے شکرانی کے نفل اداک کی اور گڑیا کے تو ہمارے خوشی کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے اس کے خوابوں کی تعبیر کی تکمیل کا وقت قریب تھا وہ خواب جو اس نے بچپن سے دیکھے تھے ایک کامیاب ڈاکٹر بننا لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر کے انہیں راحت پہنچانا پاپا آپ دیکھئے گا ایک دن میں بہت بڑی ڈاکٹر بنوں گی اور آپ کا نام روشن کروں گی گڑیا باپ کے گلے میں باہن ڈال کر لات سے بولی بلکل میرا بیٹا ضرور ایک دن بہت بڑا ڈاکٹر بنے گا اور ہمیں بھی اسے دکھانی کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا نمان صاحب ہنس کر بولے اوفو پاپا میں آپ کا علاج پیسوں سے تھوڑی کروں گی گڑیا برا مان کر بولی تو نگھت بیگم مسکرہ کر گویا ہوئی ابھی تو تمہارا ایڈمیشن ہوا ہے تمہیں تو کافی سال پڑھنا ہے ملنے آئی ہے وہ ایک میٹنگ میں مصروف تھا جب پیون نے اندر آ کر اطلاع دی پیون کی بات سن کر وہاں بیٹھے ڈاکٹرز نے حمزہ کو معنی کھیز نگاہوں سے دیکھا حمزہ تھوڑا خفیف ہو گیا وہ پچھلے مان یورو سرجن کی ڈگری لے کر آیا تھا اور خوش قسمتی سے پاکستان آتے ہی ایک مشہور اسپتال سے جوب کی آفر آ گئی جو اس نے فوراں قبول کر لی اس وقت ڈاکٹرز کی میٹنگ جاری تھی کہ پیون نے آ کر بتایا اسے اس وقت رامین پر غصہ آیا بھلا اسپتال میں ملنے آنے کی کیا ضرورت تھی حمزہ دل سے بولا پھر ڈاکٹرز کی نگاہوں سے کترہ کر پین سے مخاطب ہوا ان سے کہو تھوڑی دیر باہر انتظار کریں میں فرارق ہو کر ان سے ملتا ہوں یہ سن کر پین تو چلا گیا لیکن حمزہ ایک بار پھر ڈاکٹرز کی طرح متوجہ ہو گیا جی ڈاکٹر اتسام آپ کیا کہہ رہے تھے کہ نوک کی آواز کے ساتھ یہ پیون کا چہرہ پھر سے دروازے سے نمودار ہوا وہ جی وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ابھی اور اسی وقت ملنا ہے آپ فوراں باہر آئیں حمزہ کو اچ پہلی بار رامین پر بے تہاشا تیاش آیا اس اسپتال میں اس کی نئی نئی جوب تھی اور رامین اس کی ریپوٹیشن مٹی میں ملانے پر تلی تھی میرے خیال میں ڈاکٹر حمزہ آپ کی فیونسے سے جا کر آپ مل لیجئے لگتا ہے انہیں بہت ایمرجنسی ہے سینئر ڈاکٹر مجھتاک سپارٹ لہجے میں بولے تو حمزہ بری طرح شرمیندہ ہوا جی جی ڈاکٹر مجھتاک میں ابھی آتا ہوں حمزہ خفت سے بولا اور تیز تیز قدموں سے دروازے سے باہر نکل گیا کہاں ہے وہ مہترمہ وہ جی ویٹنگ روم میں پیون من منا کر بولا تو حمزہ رامین کی خبر لینے کی گھر سے ویٹنگ روم کی جانے باگیا اور جو ہی دروازہ کولا وہ کرنٹ کھا کر اپنی جگہ جم کر رہ گیا تو تمہاری حمد کیسے ہوئی یہاں آنے کی اور اپنے آپ کو میری فیونسے بنانے کی رامین کی جگہ کندیل کو دے کر حمزہ بہنچ کر رہ گیا پھر انتہائی دکھر سے اپنے آپ کو بولنے پر امادہ کیا کیوں یہاں آنے کے لیے حمد کی کیا ضرورت ہے جہاں تک بات ہے آپ کی فیونسے بننے کی تو کچھ ہی عرصے میں ہماری شادی ہونے والی ہے نا کندیل کندے اچھکا کر انتہائی اتمنان سے بولی اور اس کا یہ سکون حمزہ کو آگ لگا گیا بھار میں جاؤ تم اور تمہاری یہ گھٹیا پلاننگ کیا تم اس طرح کے اچھے ہٹکنڈوں سے مجھے حاصل کر لوگی حمزہ بری طرح سلک کر چلا کر بولا پھر مان کیا لائے کہ اس وقت اسپتال میں کھڑا ہے تو اپنی اونچی آواز نیچی کر کے مگر گرا کر اس کے قریب آ کر بولا میں تمہارا گلہ دبا دوں گا بے شرم لڑکی تمہیں اپنی عزت کا پاس ہے ناکھیال مگر میں تمہاری یہ بے گیرتی افورڈ نہیں کر سکتا تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم چپ چپ اپنی منحوس صورت لے جاؤ اور دوبارہ بھول کر بھی میری زندگی میں دکھل اندازی کرنے کی کوشش مت کرنا بے شرم لڑکی کندل تنزیہ مسکرار کر اس تحضائیہ انداز میں بولی پھر انتہائی عجیب نظروں سے حمزہ کی آنکھوں میں جانگ کر گویا ہوئی بے شرم لڑکی تم نے مجھے بنایا ہے سنا حمزہ حسن آج جو میں بے گیرتی کلے بادہ اورے تمہارے سامنے کھڑی ہوں اس کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو سمجھے تم میں حمزہ نہرت بری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا پھر کوئی سوچ کر بولا دیکھو ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو میری تو آج تک کسی لڑکی سے دوستی تک نہیں رہی میں نے جب سے شعور سنبھالا ہے رامین سے محبت کی ہے تم یقیناً کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے حمزہ حسن خیر میں پھر آؤں گی یہ کہہ کر وہ بڑے سکون سے اس کے قریب سے نکل کر چلی گئی اور حمزہ بے بس سکھڑا پیچھو تاپ کھا کر رہ گیا آج گڑیا نے پہلی بار میک اپ کو ہاتھ لگایا تھا اس کی قزن شہینہ نے اس کا لائٹ سا میک اپ کیا تھا اور سیاہ گھنے چمکدار بالوں پر کیچر لگا کر اسے یوں ہی کھلا چھوڑ دیا پل پر رنگ کے پشواز اور پجامے میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی ماشاءاللہ چشمیں بددور کہیں میری بچی کو آج کسی کی نظر نہ لگ جائے نگھت میگپ گڑیا کو دیکھ کر بے ساکتہ بولی تو گڑیا شرما گئی شبنم کے قطرے بھی نہیں پڑے تھے دیکھ کر بے ساکتہ ٹھٹک کر بولا ہو ہو وجہت بھائی اب آپ میرا مزاق مت اڑھانا شروع کر دیجئے گا گڑیا مو بسور کر بولی وجہت اکثر اس سے چھیڑ کر اس سے چھیڑ چھار کرتا رہتا تھا ہاں وجہت بھائی آپ پلیز آج کے دن گڑیا کو چھوڑ دیجئے شہینہ اپنے بھائی سے گڑیا کی حمایت میں بولی تو وجہت جس کے دل کی دنیا کو بدلنے میں چند پرن لگے تھے وہ زیرے لب بڑ بڑایا آج کیا اب تو میں گڑیا کو کبھی نہیں چھوڑوں گا حمزہ اس لڑکی نے تو حد کر دی تمہاری ہسپتال تک پہنچ گئی پلیز تم کچھ کرو اس لڑکی سے جان چھوڑاؤ میرا تو ایک ایک پل جیسے سولی پر لڑکا ہے رامین کو جب حمزہ نے بتایا کہ کندیل اس کے ہسپتال تک پہنچ گئی حمزہ جانتا تھا کہ رامین اس بار سے کافی ٹینس ہو جائے گی مگر وہ خود اتنا پریشان ہو رہا تھا کہ رامین سے چھپا نہ پایا وہ میری شرافت کا نجائز فائدہ اٹھا رہی ہے مگر اب لگتا ہے کہ اسی کے زمان میں بات کرنا پڑے گی حمزہ کو سوچ کر بولا تو رامین تیزی سے بولی حمزہ تم اس کے ساتھ کوئی گیار اخلاقی حرکت نہیں کرو گے سمجھے اوہ فور گوڑ سیکھ رامین وہ لڑکی بے حیاء ہے میں نہیں میں اپنے خاندان کے ناموس اپنے وقار پرانچ نہیں آنے دوں گا حمزہ مضبوط لہجے میں بولا پھر رامین سے استفسار کیا اچھا یہ بتاؤ شایان کب بزنس ٹور سے واپس آ رہا ہے پندرہ دن بعد رامین بولی ٹھیک ہے پھر شایان سے مشورہ کر کے میں کچھ کرتا ہوں بس تم حمت اور حسنے سے کام لو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا وہ ایک بار پھر رامین کو دلاسہ دیتا ہوگئے بولا خالہ امی جب مٹھائی سمیت گوڑیا کا ہاتھ وجہت کے لیے مانگنے آئیں تو انتہائی حیران رہ گئی ارے گوڑیا اب تم میری بھابی بننے والی ہو وجہت بھائی کی دلہن یہ موں کھولے کیوں کھڑی ہو چلو ہم سے شرماؤ شاہینہ خوشی سے بہحال لہجے میں بولی اسے گوڑیا بے حد پسند تھی شاہینہ کی بات پر گوڑیا نے ہڑ بڑا کر اپنا موں بند کیا اور نگاہیں نیچے تھی جو حیرت کی جاتی سے کھلی جا رہی تھی نیگت بیگم اور نمان صاحب بھی اس رشتے سے خوش تھے کیونکہ وجہت ایک پڑا لکھا اور آرمی میں کیپٹن تھا گوڑیا کے احساسات اس پر عجیب سے ہو رہے تھے اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا نہیں مگر اس نے مامی پاپا سے یہ ضرور کہا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے گی اور ڈاکٹر ہر حال میں بنے گی خالہ امی اور وجہت کوئی اس بات پر کوئی اتراز نہیں تھا بلکہ شادی انہوں نے گوڑیا کے ڈاکٹر بن جانے کے بعد ہی تہکی یا سن کر گوڑیا مطمئن ہو گئی ائرپورٹ کے لاؤنج میں رمین حمزہ انتہائی بیکراری سے بار بار دروازے کے جانب دیکھ رہے تھے بلاکہ شاہیان کا چہرہ نمودار ہوا تو دونوں کی جان میں جان آئی شاہیان نے انہیں دے کر دور سے ہی ہاتھ لائے جب وہ قریب آیا تو حمزہ شاہیان کے بازو پکڑ کردان پیس کر بولا ارے واہ کتنی دیر سے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم مزہ سے کھرامہ کھرامہ ٹھہلتے آ رہے ہو ارے بھائی کیا ہوا شاہیان حمزہ کی بیچینی اور رمین کا اترا مو دیکھ کر حیرت سے بولا بھائیہ رمین گلو گیر آواز میں صرف اتنا ہی کہہ سکی رمین جانو کیا ہوا ہے اپنی عزیز دسجان بہن کو اداس دیکھ کر شاہیان کے ہاتھ پھیر پھول گئے پلیز رمین خود پر کنٹرول کرو دیکھو سب لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں حمزہ اپنے طرف میں لوگوں کو دیکھ کر بولا جو اس کی طرح متوجہ تھے شاہیان تم گاڑی میں آؤ میں تمہیں پوری تفصیل بتاتا ہوں ہاں چلو شاہیان فکرمندی سے رمین کو اپنے ساتھ لگائے ارپورٹ سے باہر آ گیا نگت بیگم اور نمان صاحب نکھالا امی کے بے حد اصرار پر گڑی اور وجاہت کی منگنی کی تاریخ تیع کر دی اور اب منگنی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی روز بزاروں کے چکر لگ رہے تھے چونکہ گڑی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی لہٰذا وہ گڑی کی منگنی بڑی شاندار طریقے سے کرنا چاہتے تھے ایک دن نگت بیگم پروس کے ساتھ شوپنگ پروسن کے ساتھ شوپنگ کرنے بزار گئی نمان صاحب اپنی کمرے میں آرام کر رہے تھے کہ جانب فون کی گھنٹی بجی گڑیہ جو ٹی وی دیکھنے میں مہب تھی ٹی وی کی آواز آہستہ کری کہ اس نے فون اٹھایا ہیلو السلام علیکم اچانک ماؤت پیس سے وجاہت کی گمبیر اور جذبات سے بوجھل آواز ابری تو گڑیہ کے ہاتھ پیروں میں سنسنا ہاتھ دور گئی کہ کون وجاہت بھائی وہ با مشکل تھوک نگلتے ہوئے بولی ارے مجھ پر اتنا بڑا سی تم کیوں پلیز بھائی تو مت کرو صرف وجاہت کہو وجاہت دعائی دے کر بولا تو گڑیہ بری طرح سر پٹا گئی وجاہت بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں خوش بھی سمجھ نہیں آ رہا گڑیہ اٹک اٹک کر بولی تو وجاہت نے اس کی حالت ترزار سے محضوظ ہو کر کہہ کر لگایا جس پر وہ برا مان کر بولی آپ بہت برے ہیں جیسا بھی ہوں جانے وجاہت صرف تمہارا ہوں یہ سن کر گڑیہ کا دل بری طرح دھڑکا اس نے ہر بڑا کر فون رکھ دیا معاملہ تو کافی گھمبیر ہے اور سنگین بھی گاڑی میں حمزہ اور رامین نے جب تمام قصہ شایان کے گوشت گزار کیا تو وہ بھی بری طرح علج گیا حمزہ اکر ایسی کیا بات ہے کہ وہ لڑکی ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑی ہے تم یاد کرو اچھی طرح سے کہیں تمہاری کسی سے دشمنی تو نہیں ہے شایان نے حمزہ سے کہا تو وہ بری طرح بڑک اٹھا میرا اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ گاڑی درک میں مار دوں پلیس ایسا کرنے سے پہلے مجھے اور رامین کو اتار دو پھر آرام سے شوق پورا کرنا شایان مسنوئی گھبراہٹ سے بولا تو حمزہ نے اس سے تعدیبی نگاہوں سے گھرا تو میں مزاق سوچ رہا ہے اور یہاں میری زندگی کے خوشیاں خطرے میں پڑی ہیں گھر میں ڈاڑی اور دادو اپسٹ ہیں یہاں رامین پریشان وہاں اسپطال میں وہ لڑکی میری پوزیشن آکورٹ کر رہی ہے میں کروں تو کیا کروں اور بھائیہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ جہاں رائی ہوتی ہے وہاں پہاڑ بنتا ہے رامین نے بھی مداخلت کی تو حمزہ نے تیش کیالم میں سٹیرنگ پر مکہ مارا لو اور سنو اب چچا جان بھی مجھ سے بدگمان ہے حمزہ واقعی اپسٹ تھا شایان نے اس کے کندے کو تھپک کر کہا تم دونوں بلکل فکر مت کرو اب میں آگیا ہوں نا سب کچھ نپٹاؤں گا اس لڑکی سے ویسے ہے کیسی شکل سے تو بولی بھاری لگتی ہے مگر کرتوت توبہ حمزہ چھر کر بولا ٹھیک ہے اب جو وہ لڑکی تمہارے گھر یہاں سپیتال آئے تو مجھے بلا لینا شایان نے کوئی سوچ کر کہا اور حمزہ نے حلکہ پھلکہ ہو کر سر ہلایا شایان واقعی اس کے تمام پرابلمز چھٹکیوں میں حل کر دیا کرتا تھا دونوں چچا اور تایہ ذات تھے اور ان کے درمیان بہت گہری دوستی تھی حمزہ کی ماں کے انتقال کے بعد شایان اور رامین کی ماں نے اسے بہت پیار دیا شایان تو اسے بھائیوں کی طرح عزیز تھا اور شایان بھی اس پر جان چھڑکتا تھا انٹر تک دونوں کی تعلیم ایک ساتھ حاصل کی پھر حمزہ میڈیکل کی لائن کی جانب آگیا اور شایان بزنس ایڈمنیسٹریشن کی طرف اور آج وہ اپنے پاپا کا بزنس پر ایک خوبی کے ساتھ چلا رہا تھا دلہن بنی گریہ چاند کو بھی شرمائی دے رہی تھی اور وائٹ رنگ کے شرارے پر گولڈن رنگ کے کام اور چہرے پر نفاسے سے کیے گئے میک اپ میں وہ اسمان کی کوئی ہور معلوم ہوتی نگت بیگم اپنی بیٹی کو جی بھرک کر نہیں دیکھ رہی تھی کہ کہیں ان کی اپنی نظر نہ لگ جائے دلہ بنا وہ جہات پھر روزی کوٹو شروار کمیز میں نکھرا نکھرا لگ رہا تھا پہلوں میں بیٹی گڑیا کے اپنی ہونے کا حساس اسے عجیب سرمستی میں مبتلا کر رہا تھا سب لوگ ان کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے تشبیح دے رہے تھے نگت بیگم اور نمان صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا مانگی تھی سر آپ کی فیونسی آئی ہے حمزہ تو جیسے اس جملے کے انتظار میں بیٹھا تھا جیسے ہی پیون نے اس کے کمرے میں آ کر اطلاع دی حمزہ نے فوراں موبائل پر شایان کو کنٹیکٹ کیا ہیلو شایان جلدی پہنچ جاؤ وہ آ گئی ہے حمزہ نے بڑی اجلت میں بات کر کے موبائل آف کیا اور پیون کے ذریعے سے اندر آنے کو کہا اندر ہی اندر حمزہ مرگ بسمل کی مانت پیچھو تاب کھا رہا تھا مگر بظاہر جیل کی مانت پرسکون تھا کندیل جو ہی کمرے میں داکل ہوئی تو وہ تنزن گویا ہوا آئیے آئیے کندیل صاحبہ مجھے آپ کا ہی انتظار تھا اچھا میرا انتظار تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہیں کندیل پہلے تو اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر حیران ہوئی پھر اپنی حیرت چھپا کر بولی جی بلکل ابھی کازی صاحب آنے والے ہیں حمزہ سرد لہجے میں بولا تو حمزہ کے اتمنان کندیل کو اندر سے مسترب کر گیا مگر اس نے کمال زب سے اپنی کیفیت پر پرڈا ڈالا اتنے سالوں سے وہ صرف سبر اور زب تھی تو کرتی آ رہی تھی کیا لیں گی آپ چائے یا ٹھنڈا حمزہ کے دوسرے جملے پر وہ اچھی خاصی پریشان ہوئی تھی پھر اسے ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھ کر بولی آپ واقعی مجھ سے شادی کرنے پر رضا مند ہیں آپ کو کیا لگتا ہے حمزہ نے الٹر اسے سوال کر ڈالا دیکھئے آپ چاہیں راضی ہوں یا نہ ہوں شادی تو آپ کو مجھ سے ہی کرنا پڑے گی کندیل عزلی بے پروہی سے بولی جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھا اچھا تو آپ میرے ہاتھ پیر بندوا کر میری کنپٹی پر پرستول رکھ کر مجھ سے شادی کریں گی بول جائیے کہ میرے جیتے جی رامین آپ کی زندگی میں داکل ہوگی وہ زہر کھن لہجے میں بولی تو حمزہ کو اپنی صبر کی تنابیں بلاکر چھوڑنی پڑیں اوہ تم ہوتی کون ہو ایسا کرنے والی میں تمہارا گلہ دبا دوں گا شوک سے دبا دیجئے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو حمزہ با خوبی سمجھ گیا کہ اس لڑکی کو نہ اپنی نسانیت کی پرواہ ہے اور نہ اپنے جان کی یہ لڑکی واقعی اس کی زندگی تہر بالا کرنے آئی ہے اور بے حد ثابت قدم بھی ہے دیکھو پلیز مجھے بتاؤ کہ تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے تمہارا مقصد کیا ہے آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے حمزہ نرم پڑتے ہوئے بولا ابھی کندیل مزید کچھ کہتی کہ اچانک دروازہ نو کھو کر ایک جن سے کھلا کندیل کی چونک کے دروازے کی جانب پیٹ تھی اس نے چونک کر دروازے کی سب نکاح اٹھائی تو نو وارد کو دیکھ کر حمزہ کی آواز کمرے میں گونجی شایان یہ ہیں وہ محترمہ جو مجھ سے شادی کرنے کے جنون میں سب کو پریشان کرنے پر تلی ہوئی ہیں حمزہ کی اس کڑوی بات پر کندیل کے چہرے پر ایک سایا سا گزرا جسے شایان کی زرک نگاہوں نے قورن بھاپ لیا شایان چلتا ہوا کندیل کے قریب آیا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹ گیا میرا نام شایان ہے شایان حیدر پیشے کے اعتبار سے میں بزنس مین ہوں شایان نے سہولہ سے کہا تو کندیل اپنے مقصود انداز میں بولی تو میں کیا کروں اگر آپ شایان حیدر ہیں اور بزنس مین بھی ہیں تو میرم یہ کہ آپ مجھے پسند کر لیں یہ بچارہ تو منگنی شدہ ہے کچھ عرصے میں شادی شدہ بھی ہو جائے گا مگر میں منگنی شدہ نہیں ہوں شایان مزے سے بولا تو کندیل ایک دم جزبس ہی ہو گئی حمزہ تم ذرا بورٹ کا چکر لگا کراؤ شایان نے حمزہ کی بات درمیان میں ہی کارٹ کر کہا تو حمزہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے نکل گیا ہم تو اب بولیے میس کندیل شایان کندیل سے پوری طرح متوجہ ہو کر بولا فیروزی اور پنک انتزاج کے کورٹن کے سوٹ میں سادہ سے بالوں کی چٹیا بنائے وہ کہیں سے کوئی شاتر یا مکار لڑکی نہیں لگ رہی تھی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی کندیل نے چھڑ کر کہا تو شایان دو بدو بولا مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بات کریں کتنی خوبصورت آواز ہے آپ کی جیسے جڑنے بیر ہیں ہوں بس کیجئے مسٹر میں ان باتوں سے متاثر ہونے والی نہیں تو پھر قسم کے باتوں سے متاثر ہوں گی آپ سے مطلب تو پلیز مجھ سے مطلب رکھئے آپ انتہائی بدتمیز انسان ہیں جیسا بھی ہوں لیکن حمزہ سے بہتر ہوں آپ کندیل نے تل ملا کر اپنی انگشتہ شہادت سے اس کی جانب اٹھائی مگر زبان گنگ ہو گئی بڑی بیباسی سے اس نے اپنی انگلی کو نیچے کیا حمزہ کو بتا دیجئے گا میں پھر آؤں گی یہ کہہ کر کندیل انتہائی تیزی سے کمرے سے نکل گئی اور باہر کھڑا حمزہ پلر کیوٹ میں کھڑا کندیل کے باہر نکلنے کا منتظر تھا جیسے ہی وہ باہر نکلی حمزہ گڑاپ سے اندر آیا اور انتہائی بیتابی سے بولا کیا ہوا کیا کہا اس نے میرے بھائی تھوڑا سبر سے کام لو بس اب تم چین کی نینس ہو یہ رڑکی اس میدان کی کھلاری نہیں ہے بہت آسانی سے کابو میں آ جائے گی شایان حمزہ کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولا تو حمزہ نے اتمنال سے گہری سانس کاریچ کی کیا ہوا کندیل بیٹا میں دیکھ رہی ہوں جب سے تم اوفیس سے آئی ہو کھوئی کھوئی اور پریشان ہو سب کھیریت ہے نا اممہ کندیل کو دیکھ کر گویا ہوئی تو وہ بے ساکتا چونکی نہیں اممہ کوئی خاص بات نہیں آفیس میں تو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں چلتی رہتی ہیں آپ پریشان نہ ہو میں تھوڑا تھک گئی ہوں آرام کرنا چاہتی ہوں یہ کہہ کر کندیل اپنے کمرے میں آگئی اور جلے پاؤں کی بلی کی مانی دیدر سے ادھر چکر لگانے لگی اوہ میرے خدایا کیا کروں وہ لڑکر کہاں سے کوت پڑا مگر جو بھی ہو میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی کندیل کوئی سے بولی پھر فریش ہونے کی گھر سے واشنم چلی گئی اگلے ہفتے سے گڑیا کے کالیج کی کلاسی شروع ہونے والی تھی وہ بہت زیادہ ایکسائیٹی تھی شاہینہ اس کی بیکراری دیکھ کر اس کو چھیر رہی تھی میں تو کہتی ہوں بھاوج یا ڈاکٹری چھوڑو اور جلدی سے ہمارے گھر آجاؤ شاہینہ مزاق میں بھی ایسا مت کہنا تم تو جانتی ہونا کہ ڈاکٹر بننا میری زندگی کے اولین خواہش ہے گڑیا جذباتی ہو کر بولی تو شاہینہ اس کا جنون دے کرچن سانیے کے لیے خاموش ہو گئی پھر کوئی سوچ کر بولی گڑیا خوف دیکھنا اچھی بات ہے اور ان کی تکمیل کے لیے جستجو اور محنت کرنا اور زیادہ اچھا ہے مگر تم ڈاکٹر بننے کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں بنا رہی ہو تم انشاءاللہ ڈاکٹر ضرور بنو گی مگر خدا کے لیے شاہینہ کوئی غلط لفظ مو سے مت نکالنا ہاں ڈاکٹر بننا میرے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے اور میں اپنے اس خواب کی تکمیل کے لیے ہر قربانی دیر ڈالوں گی بڑی اپنے مضبوط اور بے لچک انداز میں بولی تو شاہینہ نے خاموش رہنے میں ہی آفیت جانی ہیلو میس کندیل کیسی ہیں آپ وہ فائل پر جھکی اہم نکار نوٹ کر رہی تھی کہ اچانک اس کے قریب سیواز زبری اس نے چونک کرسر اٹھایا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئی آپ یہاں کیسے وہ فقط اتنا ہی بول پائی کیوں جناب کیا ہم آپ سے ملنے نہیں آ سکتے آپ بھی تو وقت بے وقت ہمزہ کے گھر اس کے ہسپتال چلی آتی ہیں شاہین نے اس کی گھبرار سے محضوظ ہو کر کہا تو کندیل کو اپنے آپ کو بہت مشکل سنبھالنا پڑا اور اس شخص کی جانب دیکھا جو بھی اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا جس کی مکنہ تیسی آنکھیں اندر ہی اندر اسے پزل کر دیا کرتی مزڈر شاہین اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے آفیس میں آ کر مجھے درانے دھمکانے کی کوشش کریں گے اور ہمزہ کی زندگی سے دور ہو جانے پر مجبور کریں گے تو یہ سباب کی بھول ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا سمجھے آپ کندیل مضبوط انداز میں بولی تو شاہین بڑے دل نشین انداز میں مسکرا کر بولا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو درانے دھمکانے نہیں آیا اور دوسری بات کا جواب ہے کہ جب آپ ہمزہ کے زندگی میں ہے ہی نہیں تو دور جانے کا کیا سوال ہمزہ کی زندگی میں صرف میری بہن رامین ہے اوہ میرا کزن ہی نہیں دوست بھی ہے اب کیوں اس کے پیچھے پڑی ہے جبکہ اسے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں آپ پلیز یہاں سے جائیں مجھے کام کرنا ہے میں اپنے سوال کا جواب لے کر جاؤں گا میں آپ کو کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھتی آپ کو بتانا ہوگا مسکر کندیل آپ یہاں سے چلے جائیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شاہین کرسی پر مسید پھیل کر بیٹھ گیا کندیل نے اسے تعدیبی نگاہوں سے دیکھا میرون رنگ کے شلوار سوٹ میں ہمیشہ کی طرح سادہ سی چٹیا بنائے جس کے بل سے دو تین لٹے نکل کر چہرے سے چھیر کھانی کر رہی تھی آنکھوں میں پور اسرار سی خاموشی لیے یہ لڑکی اسے خاص لگی دیکھئے محترمہ اگر آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیے میں اسے حل کرنے کی کوشش کروں گا آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں شاہین اسے رسانیہ سے سمجھاتے بولا تو کندیل نے انتہائی ناگواری سے اس کے جانب دیکھا کیوں آپ نے خدمت خلق کا کوئی ادارہ کھول رکھا ہے کیا مگر آپ یہ سن لیں مجھے بھیک اور کھیرات نہیں چاہیے اور حمزہ سے آپ کیا مانگ رہی ہیں وہ بھیک اور کھیرات نہیں وہ دو بدو بولا تو کندیل نے بڑی بے دردی سے اپنا نیچرہ ہون کچڑ ڈالا آنکھوں کی سطح پر ہلکی سی نمی اتری مگر کندیل نے بڑی تیزی سے سر جھکایا شایان نے اس کی چمکدار سیدھی مانگ کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا اینیویز ہماری جلد ہی ملاقات ہوگی شایان کے واس پر بھی کندیل نے سر نہیں اٹھایا وہ چند ثانیے سے دیکھتا رہا پھر لمبے لمبے دکھ بھرتا وہاں سے چلا گیا اس کا جانے کے بعد کندیل نے نہ جانے کب کی رکی ہوئی سانس فیزاں میں خارج کی شایان نے بڑے مزید سے رامین اور حمزہ کو آج کی رودات سنائی یار واقعی تو کمال کا انسان ہے وہ لڑکی کسی سے بھی نہیں ڈری اور تجھ سے گھبرا گئی حمزہ نے فوراں تعریف کرتے کہا تو شایان دلشین انداز میں بولا بس یار آگے آگے دیکھتے جاؤ ہوتا کیا ہے ہاں بھئیہ آپ اس لڑکی سے جلدی ہی ہماری جان شروعائیے رامین نے روٹے انداز میں بولی اری میری بہنہ جب تک تیرے یہ بھائی زندہ ہے تیری خوشیوں کو کوئی نظر نہیں لگا سکتا شایان پیار بھرے لہجے میں بولا یار اس لڑکی نے تجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ میرے پیچھے کیوں پڑی ہے حمزہ نے استفسار کیا تم لوگ ذرا صبر سے کاملوں سب معلوم ہو جائے گا بڑی شاتیر اور گھنی لڑکی ہے نہیں حمزہ وہ لڑکی شاتیر نہیں ہے یہ تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اچانک ذہن کے پردے پر کندیر کا چہرہ لہر آیا تو شایان سوچ کر بولا مگر یار ایک شریف اور بہایا لڑکی ایسی گھٹیاں اور اچھی حرکت کبھی نہیں کر سکتی جو یہ لڑکی کر رہی ہے دیڑی اور دادوں کے پاس آ کر کہنا کہ حمزہ نے میرے ساتھ بگزارا ہے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور بڑی بے باقی سے اسپتال میں آ کر میری فیانسے بن کر مجھ سے ملنا حمزہ بدگمانی سے بولا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جو اس نے اپنے دل میں چھپا رکھی ہے اور وہ وجہ میں ضرور جان کر رہوں گا شایان مضبوط انداز میں بولا اندھیرے کمرے میں تک کیا مو پر رکھے وہ جاگ رہی تھی یا سو گئی تھی امہ کو معلوم نہ ہو سکا انہوں نے کمرے کی بتیاں جلائیں تو پورا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا کندیل نے بے ساکتا کھٹکے کی آواز پر تکیا مو سے ہٹایا کندیل مغریب کا وقت ہونے والا ہے دونوں وقت جب ملتے ہیں تو سونا نہیں چاہیے امہ ہلاوت سے بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی کندیل کوہنیوں کے بل اٹھ بیٹھی اور اپنے بکھرے بالوں کا جھوڑا بنا کر امہ سے بولی بس تھوڑا سر میں درد تھا اسی لیے کچھ دیر کو آنکھ لگ گئی امہ کو نہیں بتاؤ گی کیا پریشانی ہے تجھے امہ اسے پیار کرتے بولی تو ایک تم کندیل کی آنکھیں ہنسوں سے ڈوب ڈوب آ گئی وہ بے ساکتا امہ کے سینے سے لگ کر پوٹ پوٹ کرو دی امہ سمجھ گئی کہ ضرور کوئی بات ہے ورنہ کندیل چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرانے والی لڑکی ہرگز نہیں تھی جب وہ اچھی طرح رو چکی تو خود ہی چھپ ہو گئی اچھا اب بتاؤ کون سی بات ہے جس نے میری کندیل کو بجھا کر رکھ دیا امہ اس کے گالوں پر آنسوں صاف کرتے ہوئے بولی امہ وہ وہ مجھے مل گیا ہے جس کی میں سالوں سے تلاش کر رہی ہوں کون وہ امہ نہ سمجھی سے بولی وہی جس کی بدولہ آج میں بلکل تنہا رہ گئی جس کی وجہ سے میں تباہ ہوئی جس کی وجہ سے میں آج دھکے کھا رہی ہوں کون حمزہ امہ چھمبے سے بولی کندیل نے محصر ہی لیا بہت دیر تک امہ کی سمجھ بھی نہیں آیا کہ وہ کیا بولے پھر کافی دیر گزر جانے کے بعد وہ گویاں ہوئیں تم نے کیا سوچا ہے بیٹا جس طرح سے اس نے میرے خوشیوں کو میرے چین اور سکون کو چھینا ہے اسی طرح میں اس کا سب چھیل لوں گی کندیل زہر خند لہجے میں بولی تو امہ پریشان ہو گئی مگر بیٹا امہ پلیز اس نے امہ کی بات درمیان میں قطع کی میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی وہ قطیت سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ امہ سوچوں کے سمندر میں ڈوب گئیں گوڑیاں کی کلاسیز شروع ہونے سے ٹھیک دو دن پہلے اسے تیز بخار ہو گیا نگت بیگر مرنمان صاحب کی تو گیا جان سولی پر اٹھا گئی کھالا امی اور شاہینہ بھی اس کی پٹی سے لگی بیٹھی تھی وہ جہاں بھی روز چکر لگاتا رہا مگر بخار کی شدت میں کمی نہ ہوئی گوڑیاں کو جب بھی تھوڑا بہت ہوش آتا وہ گھبرا کر کہتی ممی میری کلاسیز کارٹ ہو گئی ہوں گی پلیس ڈاکٹر سے کہیں مجھے جلدی ٹھیک کر دے گوڑیاں جانو تم فکر مت کرو تھوڑے دن کی کلاسیز میس ہو جائیں گی تو فرق نہیں پڑے گا تم جلدی کور کر لوگی بس اس وقت تم ذہن پر کوئی بوجھ مٹ ڈالو نمان صاحب اس پر جھکے اسے پیار کرتے بولے تو گوڑیاں نے ایک بار پھر نکاہت کے عالم میں تم بس اللہ پر بھروسہ رکھو کندیل آفیس آئی تو چپراسی نے مزدہ سنایا کہ اسے بوس بلا رہے ہیں وہ پہلی فرصت میں ان کے کمرے میں گئی تو بڑے پرتپاک انداز میں ملے ارے بھائی آئیے میس کندیل پلیس بیٹھیں اپنی بوس کی اس قدر خوش اخلاقی دیکھ کر وہ حیران تھی کیونکہ وہ خاصے چڑچڑے واقع ہوئے تھے بات دراصل یہ ہے میس کندیل بات سن کر کندیل کو اپنی خوش نصیبی پر یقین نہ آیا واقعی سر وہ لوگ مجھے اکاؤنٹ مینیجر کی پوسٹ دے رہے ہیں کندیل فرطے جذبات میں گیر کر بولی ہاں بھئی بلکل دے رہے ہیں میں شاکر سے کہہ کر تمہارے تمام ڈیوز کروا دیتا ہوں تم کل ہی وہاں جوائن کر لو میں تمہیں اڈریس دیتا ہوں بہت سہولہ سے بڑے تو کندیل نے خوشی سیلبریس دہجے میں کہا تینکیو سر تینکیو سوہ مچ حمزہ نے دادو اور ڈیڈی کی منس ماجد کر کے شادی کی تاریخ لینے رامین کے گھر بھیجا اور وہاں شایان نے اپنے والدین کو خوب سمجھا بجا دیا کہ ایک اجنبی اور جھوٹی لڑکی کی باتوں میں آ کر آپ کیوں ان دونوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں بلکر اگلے چاند کی پہلی تاریخ کو شادی کا دن ٹھہر گیا رامین اور حمزہ خوش تھے مگر دل میں ایک خوف تھا کہ کندیل کو یہ ہنگامہ نہ کر دے آج موسم صبح سے ہی کچھ گوار تھا کندیل کو نئی کمپنی جوائن کی ایک ہفتہ ہو گیا اور وہاں کے محول سے کافی مطمئن تھی اور اپنا کام بھی دل جمعی کے ساتھ کر رہی تھی آفیس سے واپسی پر وہ تاریخ روڈ ادھر گئی سے ہممہ اور اپنے لئے کچھ کپڑے لینے تھے ہلکی ہلکی بوندہ باندی اور صرف گھواہ نکندیل کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا وہ مگن سید دکان میں داخل ہوئی اور دکاندار سے کارٹن کے مکلی پرینٹ سے نکروانے لگی یوں ہی دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ سامنے گئی تو جولر کی دکان میں حمزہ اور رامین کو انتہائی خوشگوار انداز میں داخل ہوتا دیکھا حمزہ خوش دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی وہ کپڑا وہیں چھوڑ کر جولر کی دکان کی جانب آگئی اندر داخل ہوئی تو دونوں سامنے ہی شو کیس میں زیور دیکھتے ہیں رامین وہ دکھاؤ میں کیا لوگی تم خود ہی پسند کر لو حمزہ کی پیار بھری آواز کندیل کے کانوں سے ٹکرائی تو چند قدم اور آگے بڑھی اب وہ ان کے بلکل پشت پر تھی اوہ تو شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں کندیل کی زہر کندواز پر دونوں نے بیک وقت مر کر دیکھا کندیل کو سامنے پا کر دونوں کے چہرے جو کچھ دیر پہلے روشنیاں بکھیر رہے تھے ایک دم بج گئے تم یہاں بھی نازل ہو گئی حمزہ دان پیس کر بولا تم چاہے کچھ بھی کر لو حمزہ حسن میرے یہ شادی ہرکز نہیں ہونے دوں گی تم ہوتی کون ہو اس شادی کو روکنے والی حمزہ کی شادی ہوگی تو صرف میری بہن رامین سے اکب سے شایان کی گسیلی آواز ابری وہ گاڑی کو پارک کرنے گیا تھا اس لئے ان لوگوں سے پیچھے رہ گیا کندیل نے مر کر شایان کو دیکھا وہ آج پہلی باری سے گسے میں دیکھ رہی تھی جب میری شادی حمزہ سے ہو جائے گی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہوتی ہوں کندیل شایان کو خاتل ملائے بغیر رامین کو دیکھتے بولی جس کا چہرہ لٹھے کی مانی سفید پڑ گیا وہ رامین کی یہ حالت شایان کو مزید اشتیال دھرانے لگی حمزہ رامین تم شاپپنگ آرام سے کرو میں اس لڑکی سے نپڑتا ہوں یہ کہہ کر شایان نے اس کی کلائی پکرتی اور زبردستی باہر لیایا چھوڑو جنگلی انسان ہاتھ میں پڑی کانچ کی چوریاں ٹوٹ کر کندیل کی کلائی میں پیوست ہو گئی گبرہت اور تکلیف میں کندیل چلا کر بولی مگر شایان نے جیسے کانوں میں تیل ڈال رکھا تھا وہ انوز اسے گھسیٹا پارکنگ کی طرف آیا گزرتے راہ گیر بھی یہ تماشاں دیکھنے رک گئے مگر آج کل کے حالات کے پیشے نظر کسی کی حمد نہ ہوئی کہ وہ شایان سے کندیل کا ہاتھ چھوڑواتا شایان نے اسے فرنٹ سیٹ پر دھکیلا اس سے پہلے کہ اترتی شایان تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اس کا حد مضبوطی سے تام کر گاڑی سٹارٹ کر دی کہ کہاں جا رہے ہو مجھے لے کر میں کہتی ہوں روکو گاڑی وہ چلا کر بولی مگر شایان انتہائی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا کندیل نے کافی ہاتھ چلائے شایان کے چنگل سے آزاد ہونی کے لیے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی گاڑی اب شہر سے نکل کر سنسان جگہ پر آگئی پھر فلیٹوں کا ناہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا یہ شاید کوئی نیا علاقہ تھا ایک فلیٹ کے کمپاؤنڈ میں آ کر شایان نے گاڑی روکی پھر دوسری جانب کا دروازہ کھول کر ایک بار پھر گھسیرتا ہوا فلیٹ کے اندر لیا فرش فلور پر بنے ایک فلیٹ کا دروازہ پر اس نے دستک دی تو ایک لڑکا نمودار ہوا ارے شایان تم پھر جب اس کی نگاہ کندیل پر پڑی تو خاموشی سے ہٹ کیا شایان اسے کنچیشتا ہوا کمرے میں لائے اور بستر پر دھکے دیا اور باہر جا کر دروازہ لوگ کیا شایان نے یہ سب اتنا افرا تفریح میں کیا کہ کندیل کے حواظ پوری طرح جاتے رہے اس نے پوری طرح دروازہ پیٹ ڈالا مگر جواب ندارت تقریباً ایک گھنٹے بار شایان اندر داخل ہوا اس کے چہرے کا پتریرہ پن اور بینچے ہونٹ کندیل کو سہمائے دے رہے تھے قاضی صاحب اور گواہ کا بندوبست ہو گیا ہے اگر سیدھی شرافت سے نے کہا نامے پر سائن نہ کیے تو تمہاری اماکل کا سورج نہیں دیکھیں گی انتہائی سنگدلانہ انداز میں کہہ کر شایان یہ جا وہ جا جبکہ کندیل بھونچ کا کھڑی رہ گئی اور پھر پندرہ منٹ بعد ہی وہ کندیل سے کندیل شایان بن گئی اپنی بے بسی پر اور شایان کے ظلم پر وہ پتھر کی ہو گئی شایان جب دوبارہ کمرے میں آیا تو انتہائی تمسخورانہ انداز میں سے دیکھ کر بولا اب کرو تم حمزہ سے شادی اب دیکھتا ہوں میں کہ تم کس طرح آمیر اور حمزہ کی شادی رکھواتی ہو شایان کے زہر میں بجے الفاظ نے بھی کندیل کے ساکت اور سامت وجود پر اثر نہ ڈالا وہ ہنوز بیٹھی رہی شایان کا خیال تھا کہ وہ چیکھے گی چل لائے گی برید نہیں کہ اپنی ناکنوں سے اس پر حملہ کریں مگر ایسا نہ ہوا جب کافی دیر وہ یوں ہی بیٹھے ہو گئے تو شایان کی آواز گنجی گھر چلنا ہے یا نہیں اسی پر کندیل بری طرح چونکی اس نے خالی خالی نگاہوں سے شایان کو دیکھا تو شایان اٹھ کھڑا ہوا آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں یہ کہہ کر وہ باہر نکل آئے اور کندیل کا انتظار کرنے لگا اس کا دوستی نے تنہائی فراہم کے باہر چلا گیا تھا جس کی بیوی آج کل اپنے میکر گئی تھی پندر منٹ گزر گئے مگر کندیل باہر نہ آئی وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اندر جائے کہ ایک دم چھن سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی وہ تیزی سے اندر کی جانی پلبکا تو کندیل نے شو پیس سے ڈریسنگ کے آئینے کو توڑا اور آئینے کا ٹکڑا اپنی کلائی میں پھیڑنا ہی چاہتی تھی کہ شایان چیتے کی تیزی سے کندیل پر جھپٹا اور کانچ اس کے ہاتھ سے لے کر ایک زوردار تھپڑ ریسید کیا کندیل تھپڑ کتاب نالا کرسوفے پر گئ گئی تم پاغل تو نہیں ہو گئی اپنی جان لینے چلی تھی شایان نے بھی پڑ کر اس کے دونوں بازوں کو جنجوڑا تو گندیل گویا گندیل گویا مست ہو گئی ہاں ہاں جان لے رہی تھی تاکہ تم لوگ سکون سے رہو رامیر اور حمزہ کا گھر بچ جائے تمہیں اتمنان مل جائے اور کیا مجھے سکون نہیں چاہیے کیا پھولوں کی راہ گزر صرف تم لوگوں کے لیے ہے میرے دامن میں کیا صرف کانٹے ہیں گم کے کانٹے بے سکونی اور استراب کی کانٹے جدائی کے کانٹے بدنامی کے کانٹے بے ہائیائی اور بے شرمی کے کانٹے بولو جواب دو کیا اس زندگی کی خوشیوں پر میرا کوئی حق نہیں بولتے بولتے کندیل کا سانس دھوپنی کی طرح جلنے لگا شایان چپ چاپ کھڑای سے دیکھے گیا جو اسے بالکل نارمل نہیں رگ رہی تھی پھر ایک دم وہ یوں خاموش ہوئی جیسے چابی کے کھلونے کی چابی ختم ہو جانے پر وہ ساکیت ہو جاتا ہے اس نے اپنے کپڑے دروس کیا اور دوپٹا زمین سے اٹھا کر سپاٹ لہجے میں بولی مجھے گھر جانا ہے گڑیا کا بخارہ پوری طرح اتر چکا تھا البتہ کالج میں کلاسے سے شروع ہے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اگلے دن گڑیا کو کالج جانا تھا وہ ایکسائٹیڈ بھی ہو رہی تھی اور نرویس بھی پاپا اسے کالج کے گیٹ پر چھوڑ کر جا چکے تھے اس نے دیکھا ہر طرف سٹورنٹ خوشگپیوں میں مصروف تھے اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اپنی کلاسے کی بارے میں کس سے پوچھے تقریباً دس منٹ اسی ہدیر بن میں گزر گئے کہ کس سے پوچھے مان اسے لڑکوں کا گروپ دکھائی دیا جو شکل سے اسے شریف معلوم ہو رہے تھے وہ دل کڑا کر کے ان کے قریب چلی آئی سنیے کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ فرسٹ ایر کی کلاسیز کہاں ہیں ان میں سب سے چلبلہ لڑکا فوراں آ گیایا ہاں ہاں بلکل بتائیں گے راہیر تم لوگ کینٹین چلو میاں اور سوہیلینی کلاس تک پہنچ جاتے ہیں اوکے حمزہ جلدی آنا اس کا گروپ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا گوڑیاں ان دونوں لڑکوں کے ویعت میں کالیج کی ایک نسبتاً سنسان کوری میں آ گئی یہ ہے آپ کی کلاس لکڑی سے بنے ایک کمرے کی طرف اس لڑکے نے اشارہ کیا تو گوڑیا تینکیو کہہ کر آگے بڑھ گئی اس نے دروازہ کھولا تو کمرے میں خاصا اندھیرہ تھا وہ پزل سی ہو گئی ارے میڈم آپ اندر تو جائیے یہی آپ کا کلاس روم ہے وہ لڑکا پھر بولا تو گوڑیاں نے حمد کر کے دو اور قدم آگے بڑھائے مگر یہ کیا باہر سے ایک تم سیکنڈی بند کرنے کی آواز آئی میڈم یہ کونفرنس روم ہے آپ تھوڑی دیر یہاں ارام کیجئے ہم کنڈین سے ہو کر آتے ہیں بسے میں حمزہ حسن ہوں فائنل ائر کا سٹوڈنٹ اور نئے سٹوڈنٹ کی ریگنگ کرنا میرا کام ہے باہر سے آتی آواز نے گوڑیاں کو بری طرح آواز باگتا کیا دیکھئے ہمزہ صاحب پلیز دروازہ کھول دیجئے مجھے گھب رہا تھو رہی ہے میرا دم گھٹ رہا ہے مگر گوڑیاں کی آواز لکڑی کے دروازے میں دب کر رہ گئی تھوڑی دیر بعد اس کا سر چکرانے لگا اور وہ زمین پر گرتی چلی گئی وہ گرتی پرتی گھر میں داخل ہوئی تو اممہ اس کی حالت کو دے کر دکھ سے رہ گئی کندیل میری بچی کیا ہوا اممہ گوڑیاں ایک بار پھر ٹوٹ گئی چکنا چور ہو گئی ریزہ ریزہ ہو گئی اممہ آج پھر مجھ پر ظلم ہو گیا یہ زمین کیوں نہیں پھڑتی کہ مجھے اپنی آگوش میں لے لے کہتے کہتے کندیل گش کھا کر گر پڑی کندیل میری بچی میری گوڑیاں اممہ اس کی حالتیں زار دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے حمزہ چھمبے سے بولا حمزہ ساری سیچویشن تمہارے سامنے ہے وہ شادی رکوانی کے لیے ہر طرح کا حد کندہ استعمال کر رہی تھی اس کے پر کاٹنے کے لیے یہ ضروری تھا شایان سنجیدگی سے بولا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے حمزہ اپنی سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے بولا تم فکر مت کرو بس شادی کی تیاریں کرو اب یہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے تھینکس یار تمہاری شادی کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے حمزہ من نونیا سے بولا تیرے ساتھ میری پیاری بہن کی خوشیاں بھی مشترک ہیں شایان تمکنہ سے بولا وہ آفیس آ رہی ہے حمزہ نے استفسار کیا نہیں آج وہ آفیس نہیں آئی میں نے اس کے ایم ڈی سے کہہ کر اپنی کمپنی میں اس لیے رکھا تھا کہ اس پر نظر رکھ سکوں یار شایان کہیں ہم نینجانے میں اس کے ساتھ ذاتی تو نہیں کی حمزہ سوچ کر بولا پھر مزید گویا ہوا مانا کہ وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی بہت بولٹ انداز میں مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کرتی تھی مگر پھر بھی ایک جھیجک ایک تمکنہ تھی اس رڑکی میں ایک تم شایان کی نگاہوں میں اس کا اثر آپ کا گھوم گیا جب وہ اپنی کلائی کے نس کٹنے والی تھی شایان اچانک بیچین ہوا مگر اس کی یہ باتیں ہجاب کے دائرے میں تو ہرگز نہیں آتی تم سے شادی کرنے کی رٹ لگانا پھر تمہارے گھر آ کر سب کے ساتھ کہنا کہ تم اس میں انبولت تھے شایان اُلج کر بولا وہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اسے میری طرف سے کوئی گلت فہمی ہوئی تھی ورنہ ہم بھی پرخ کی نگاہ رکھتے ہیں وہ بری لڑکی نہیں ہم ساتھ سو اس لہجے میں بولا تو ایک دم شایان کو اس کی ہر بڑا ہر جاردائی جو اکثر اسے اپنے سامنے پا کر اس پر تاری ہو جاتی تھی تم ان باتوں کو چھوڑو اور شادی کی تیاری کرو صرف دو ہفتے رہ گئے ہیں شایان سر جھٹک کر بولا مگر کوئی چوبھن اسے بیچین کر رہی تھی بڑیہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی نمان صاحب کالج کے دو بارچکر لگا چکے تھے مگر باہر بیٹھے چکی دار ان کو یہ کہہ کر لٹا دیتا کہ کالج تو چار بجے بند ہو گیا کیونکہ ابھی نیا سیشن شروع ہوا تھا لہذا سٹورنٹ بھی جلدی چلے گئے شام کے دھند لکے جب کہرے پڑنے لگے تو نگہت بیگم کی ہاتھ پاؤں پھول گئے بیٹی کی گمشدگی پر وہ آدم ہوئی ہوئی جا رہی تھی خالا ممی کو خبر ہو گئی وہ شاہینہ اور وجہات کو لے کر آئیں شومائی قسمت آج بدحواسی میں گڑیا اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ گئی تھی ارے کوئی میری گڑیا میری کندیل کو واپس لا دو نگہت بیگم دعائیں دے رہی تھی تقریباً آٹھ بجے کالج کے پرنسپل کا فون آیا کہ گڑیا بے ہوش حالت میں کانفرنس روم میں پائی گئی ہے وہ تو ارتفاق سے چپراکسی کسی کام سے اندر آیا تو ایک لڑکی کو بے ہوش پایا نمان صاحب اور وجہات بھاگے بھاگے کالج پہنچے اور گڑیا کو بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے سیدھا ہسپتال لے گئے اور اکسیجن کی کمی اور ذہنی دوباؤ کی بدولت یہ بے ہوش ہو گئی ہیں راکٹر نے گڑیا کا چیک اپ کر کے کہا تو نمان صاحب اور نگہت بیگم کی جان میں جان آئی مگر وجہات اور کھالا کے چہرے اترے ہوئے تھے جب گڑیا کو ہوش آیا تو اس نے تمام سچائی صاحب کے سامنے رکھ دی پرنسپل صاحب آپ اس حمزہ نامی لڑکے کو فوراں سزا دیں اسے کالیج سے نکالیے نمان صاحب گستے سے بولے دیکھئے نمان صاحب ہمارے کالج میں ہزاروں سٹوڈنٹس ہیں صرف ایک لڑکے کا نام حمزہ نہیں اور بھی لڑکے اس نام کی ہیں پرنسپل صاحب سنجید کی سے بولے مگر میری بیٹی اس لڑکے کی شکل کو پہچان لے گی نمان صاحب آپ بات کی نزاکت کو سمجھئے آپ کی بیٹی پورے آٹھ گھنٹے اس روم میں بند رہی ہے اگر یہ بات کالیج میں کھلتی ہے تو ایک طرف ہمارے کالیج کی امیج خراب ہوگی اور دوسری طرف لڑکی کی بدنامی الگ ہوگی کون شکین کرے گا کہ وہ اس کمرے میں تنہا تھی پرنسپل صاحب کی بات پر گڑیا کو لگا جیسے ہسپتال کی چھت ان کے سر پر آن گری ہو نمان صاحب کے کندے ایک دم جھگ گئے ایک دم سے وہ بڑھے نظر آنے لگے جبکہ وجہات سرک چہرہ لیے کمرے سے باہر نکل گیا تین دن بعد کالا امی نے بینہ کسی شرمندگی کے انگوٹھی واپس کر دی نمان صاحب بیٹی کی اجار زندگی کو نہ دیکھ سکے اور صرف دو ماہ بعد ہاتھ فیل کی بدولت اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے گڑیا کو تو جیسے چپ لگ گئی اب وہ ایک بے جان گڑیا تھی جسے نہ ہسنا بولنا آتا نمان صاحب کی خالہ ذات بہن جو کے بیوہ تھی وہ اپنی بھاوج کی تنہائی باٹنے کی خاطر اس کے پاس آگئی نگہت بیگم اور گڑیا کو وہ بے حد کیا لگتی دو سال بعد نگہت بیگم بھی ایک رات ایسی سوئیں کے صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوا گڑیا کی چیخوں سے درد دیوار ہل گئے مگر نگہت بیگم کی عبدی نید نہ ٹوٹی خالہ امی نے پلٹ کر خبر تک نہ لی سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے بس کھڑیا کے لیے اممہ کا واحد سہارا تھا جسے وہ کسی طور گوانا نہیں چاہتی تھی تین دن بعد جب کندیل کا بخار ٹوٹا تو اس نے ساری بات اممہ کے گوش گزار کی یہاں تک کہ شایان نے اس سے جو زبردستی نکاح کیا وہ بھی بتا دیا اب اممہ سر تھامی متفکر انداز میں بیٹھی تھی گڑیا بیٹی تم یہ معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیتی تم یہ کیسے بھول گئیں کہ یہ معاشرہ مردوں کا ہے یہاں عورت کو اپنا نازک وجود جس طرح سیند سیند کا رکھنا پڑتا ہے اس کی کس قدر حفاظت کرنی ہوتی ہے اپنی عزت کیا گینے کو بچانا کس قدر کتھن ہے یہ سب باتیں تمہارے ذہن میں کیوں نہیں آتی تو میں کیا کرتی اممہ انتقام کیاک مجھے چین سے جینے نہیں دے رہی تھی مجھے ابھی بھی نفرت ہے حمزہ حسن سے اس کی زندگی کہ ساری خوشیاں چھین لینا چاہتی ہوں جس طرح سے اس نے میرا سب کچھ چھین لیا یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو اممہ نے اسے گلے سے لگایا ایک ہفتے بعد کندیل آفیس آئی تو اسے یہ مزدہ سنا گیا کہ بدین میں موجود فیکٹرک کے آکاؤنٹ سیشن میں کوئی گھپلا ہو گیا ہے لہذا وہاں سے جا کر جانچ پر تال کرنا ہوگی مگر ضمیر صاحب میں ابھی بیماری سے اٹھی ہوں اتنا لمبا سفر میرے لیے ٹھیک نہیں وہ علج کر بولی میرم آپ فکر مت کریں ہم آپ سب کو سپر لکجری گاری میں بھیجیں گے پس تین دن کی تو بات ہے ضمیر صاحب اسے کنونس کرتے بولے تو وہ خاموش ہو گئی ورنہ ہو سکتا تھا کہ اسے اس جوب سے بھی ہاتھ دونا پڑتے اور یہ جوب وہ کسی قیمت پر گوانا نہیں چاہتی تھی اگلے دن دو تین جوڑے لے کر اور اممہ سے اجازت لے کر وہ بدین کے لیے نکل پڑی آج شامین اور حمزہ کی رسمیں مہندی تھی ہر طرف ہر بھونگ مچی ہوئی تھی شایان نے جان بوجھ کر بہانے سے کندیل کو کراچی سے باہر بھیج دیا تاکہ این وقت پر وہ رنگ میں بھنگ نہ ڈال سکے دیر سارے کام نٹھا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے کی گھر سر بستر پر لیٹا تو ایک دمیز کا موبائل بجا سکرین پر ڈرائیور پیر بکش کا نمبر تھا جو کندیل کو لے کر بدین گیا تھا ہاں پیر بکش بولو میرم اور تم پہنچ گئے وہ وہ صاحب میرم نہ جانے کدھر کھو گئی پیر بکش گھبرائی ہوئی آواز میں بولو تو شایان کو اپنے آساب کھنچتے میں حسوس ہوئے کیا بکواس کر رہے ہو تم کہاں گم ہو گئی میرم وہ لیٹس ایک تم اٹھا وہ صاحب گاری میں تھوڑی سی خرابی آ گئی تھی میرم بھی نیچے اترائیں گھنا جنگل اور درخت وغیرہ دیکھ کر بولیں کہ میں اندر سے دیکھ کر آتی ہوں صاحب میں نے منع بھی کیا تھا کہ انسان اندر جا کر جنگل کا راستہ بھول جاتا ہے بگر وہ نہ مانی ڈرائیور مین منا کر بولا او مائی گوڈ کندیل جنگل میں چلی گئی وہ گھبرا کر خود سے بولا اور موبائل بند کر کہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بینہ گاری کچھا بھی لے کر باہر کی طرح بھاگا او میرے خدایا اگر اس سر پھری لڑکی کو کچھ ہوا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا کندیل تم کہاں چلی گئی انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتا شایان دل ہی دل میں مقاتب تھا وہ جلد از جلد اس مقام تک پہنچنا چاہتا تھا جہاں سے کندیل گائب ہوئی اس نے پریشان ہو کر اسمان کی جانب دیکھا تو تھکا ماندہ سر جب گروب ہونے کی تیاریوں میں تھا اسمان کی غصتوں میں پہلی ننی مونی کرنے بھی دم توڑ رہی تھے اور رات کی سیاہی نے اسمان کے کونوں پر اندھیرہ بکھیرنا شروع کر دیا رات ہونے والی ہے جنگل میں اندھیرہ کافی بڑھ گیا ہوگا کہیں کوئی جنگلی جانور کندیل کو نقصان نہ پہنچا دے وہ با آواز خود سے بولا اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی گاڑی اس پل ہواوں سے باتیں کرنے لگی امی بھئی کہاں ہے میں ان کے کمرے اور باتھوں میں دیکھا وہ کہیں نہیں ہے شام ہوتے ہی رامین کا گھر بکھیہ نور بن گیا ہر طرح میں امانوں کی چاہل پہر اور مہندی کی تیاریاں روج پر تھیں اسی پر رامین نے سوچا کہ وہ شایان کے کپری ستھی کر دیتی ہے یہی سوچ کر وہ شایان کے کمرے میں آئی مگر شایان کا آتا پتہ نہ تھا اوفو یہ لڑکا ہے ان وقت پر کہاں چلا گیا تم اس کے موبائل پر فون کرو اور فوراں گھر آنے کا کہو اس اجرت میں بول کر دوبارہ ہم لازمین کی طرح متوجہ ہو گئیں تو رامین کو سوچتی ہوئی ٹیلی فون سٹینڈ تک آئی شایان کا نمبر اس نے تین چار بار ملایا مگر ہر بار یہی آواز آئی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے یہ بھائیہ کہاں چلے گئے اس نے علج کر خل سے کہا پھر حمزہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی ہیلو حمزہ بھائیہ تمہارے ساتھ ہیں اس نے چھوٹتے ہی فوراں پوچھا تو حمزہ اسے چھڑتا بولا آرے آج تمہیں شایان کی فکر ہو رہی ہے تم صرف میرے بارے میں سوچو حمزہ میں اس وقت مزاق کے مون میں نہیں بھائیہ کا کچھ شتہ پتہ نہیں ان کا موبائل بھی بن جا رہا ہے رامین کو پریشان دے کر حمزہ سنجیدہ ہو گیا رامین ہو سکتا ہے کہ کسی کام سے مارکٹ چلا گیا ہو تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو حمزہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس لڑکی نے بھائیہ کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو رامین اپنے خدشات کو نوکے زبان پر لاتے بولی تو حمزہ سوچ میں ڈوب گیا کہ رامین کو بتائی یا نہیں کہ شایان نے صرف ہم دونوں کی خوشیوں کی خاطر اس اجنبی لڑکی سے نکاح کر لیا شایان نے اسے سکتی سے منع کیا تھا کہ رامین کو اس بات کی بھنک تک نہیں پڑنی چاہیے کیا ہوا حمزہ تم خاموش کیوں ہو گئے رامین کی آواز نے اسے سوچوں سے باہر نکلا تو اپنے دھیان سے چونکا مائی ڈیئر تم خام خام میں پریشان ہو رہی ہو جیسے تم سوچ رہی ہو انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ لڑکی اتنی خطرناک بھی نہیں ہے کہ شایان جیسے چھے فٹ کے لمبے جوڑے بندے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی کر لے وہ اسے تسلیح دیتے ہوئے بولا مگر وہ لڑکی تمہارے تو در پر ہو گئی تھی رامین فوراں بولی اس کو تم اس سے نہ جانے کس بات سے دشمنی تھی مگر شایان سے اس کی کوئی پھرکاش نہیں اچھا اب تم ان تمام باتوں کو ذہن سے چھٹک دور صرف میرے بارے میں سوچو آخر میں وہ شوکی سے بولا تو ایک شرمیلی مسکان رامین کے ہونٹوں پر پیسل گئی اس سے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا شکر ہے صحابہ آپ آگئے کیوں اترنے دیا شایان پیر بکش پر اُلٹ پڑا وہ صحابہ میں نے میڑم سے بولا تھا کہ وہ جنگل کی طرف نہ جائے مگر وہ کہنے لگی کہ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گی بس قریب رہوں گی ٹرائیور مین منا کر بولا تو شایان نے کوفت اور جنجلاہٹ کے مارے گاڑی کے بونٹ پر مکہ مارا پھر جنگل کے راستے کے جانب دیکھا جو مکمل طور پر تاریخے میں ڈوبا انتہائی وحشت لگ رہا تھا تم ایسا کرو کراچی پہنچو میں میڑم کو جھونڈنے جنگل میں جا رہا ہوں اور ہاں وہاں خبردار جو کسی کو میڑم کی گمشدگی کے متعلق بتایا شایان سکھ لہجے میں بولا تو پیر بکش نے جلدی سے سر اسبات میں ہلایا اور فوراں گاڑی میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا شایان نے تیزی سے گاڑی کے اندر سے ٹورچ نکالی اور اللہ کا نام لے کر جنگل میں داخل ہو گیا اس پل چہار سو اندھیرہ اور خاموشی کا راج تھا دور سے کسی جنگلی جانور کی آوازیں آ رہی تھیں شایان اس وقت شدید ذہنی دباؤں کو شکار تھا اسے کندیل کی بے تہاشا فکر ہو رہی تھی وہ سہولت سے قدم آگے بڑھاتا ٹورچ کی نکلتی روشنی کی لکیر کی مدد سے چلے جا رہا تھا کچھ دور جا کر ایک درک کے نیچے رکھ اور انتہائی محتاط انداز میں کندیل کندیل پنکارا مگر جواب ندارت یا اللہ اب میں اس گھنے جنگل میں سر پھری لڑکی کو کہا دھوندو شایان زور سے بڑھ بڑھایا پھر ایک سمت کا تاجون کر کیس کی جاری میں اکلا کیا ضرورت پڑی تھی مجھے اس جنگل میانے کی اچھا خاصا روڈ پر گاری ٹھیک ہونے کا انتظار کرتی رات کی تاریخی میں یہ جنگل کتنا بیہانک لگ رہا ہے جس کی خوبصورتی دیکھنے کے چکر میں میں مری جا رہی تھی اب بھکتو کندیل صاحبہ کندیل ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی دہشت زیادہ نگاہوں سے اپنے چاروں طرف دیکھتی ہوئی خود سے بولی نچانے صبح تک میں زندہ بچوں گی یا نہیں کوئی جنگلی جانور اتنا سوچتے ہی سے جھر جھری آ گئی اوف میرے خدا کیا کروں کیا میری موت کا وقتان پہنچا ہے وہ بے بسی سے سوچے گئی کم از کم مرنے سے پہلے میں امہ سے تو مل لیتی آنسوں کے اپشار نے اس کے گلابی آرزوں کو بھگو دیا اس نے اپنے پاؤں کے طرف دیکھا جو جنگل میں بٹک جانے کے بائیس پاگلوں کی طرح باہر کا راستہ ڈھونٹے زخمی ہو گئے تھے اب جو میری تقدیر میں لکھا ہے وہی ہو گا ڈرنی یا گھبرانی کا کیا فائدہ اس نے بھیگی پلکوں کا اپس میں بھیڑ کر سوچا کہ مان اس کے کاروں میں منوس آواز گھنجی کندیل کندیل اس نے جھڑ سے آنکھیں کھولیں اسے لگا خدا نے موت انعایت کرتے ہوئے ایک دم زندگی اس کے جھولی میں ڈال دی وہ تیر کی تیزی سے اٹھی میں یہاں ہوں کندیل کی مدھم آواز شایان کے کاروں تک بہ خوبی پہنچی وہ تیزی سے اس سے بھاگا جہاں سے اسے آواز آنے کا شبہ ہوا تھا اور دوسرے ہی پل وہ کسی نسوانی وجود سے بری طرح ٹکرایا اس نے تیزی سے اپنے ہاتھوں سے اس وجود کو سنبھالا کس نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ تم گاڑی سے اترو اور اگر گاڑی سے اتر بھی گئی تھی تو یہ بھیانک جنگل دیکھنے کا شوک کیوں کر چڑھا تھا تم انتہائی احمق اور بے وقوف لڑکی ہو کندیل شایان کو یوں گرشتہ دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی پھر اُلج گئی آپ جہاں کیسے آئے میں تو اپنی کمپنی کی طرف سے بدین جا رہی تھی آپ کو کس نے اطلاع دی کہ میں یہاں جنگل میں بھٹک گئی ہوں کندیل اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو چند ثانیے کے لیے شایان ساکت رہ گیا اس لیے کہ تم میری بیوی ہو شایان نگاہ چراتے بولا میسٹر شایان مجھے پوری بات سچ سچ بتائیے آپ جہاں کیا سے پہنچے وہ کڑے تیوروں سے اس تفصال کر رہی تھی آپ کچھ بھی چھپانے کا فائدہ نہیں تھا کندیل ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھاؤں گی وہ زیدی لہجے میں بولی تو شایان کو مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے تم میری کمپنی میں کام کرتی ہو اور آج بدین بھی میں نے ہی تمہیں بجا تاکہ رمین اور حمزہ کی شادی با خوبی ہو جائے کیا؟ میں آپ کی کمپنی میں کام کرتی ہوں اور آپ مجھے ایک پلاننگ کے تحت اتنا کہہ کر کندیل کے زبان گنگ ہو گئی آنسوں کا زبردست سلاب امد آیا کندیل تاکہ خاطر آپ اس حد تک گر گئے کہ یہ نہ سوچا کہ میں بھی آپ کی بہن کی طرح ایک لڑکی ہوں ایک نازک اور ارمانوں بھرا دل رکھتی ہوں اگر میرا بھی کوئی بھائی ہوتا تو مجھ پر کیے گئے ظلم کا بدلہ آپ لوگوں سے لیتا مگر میں شدد کم سے اس کی آواز گھر گئائی میں اس دنیا میں تنہا ہوں آپ کے دوست حمزہ حسن کی مہربانیوں سے لہٰذا خود پرڑھائے گئے ستم کا بدلہ لینے کے لیے میں خود کھڑی ہوئی مگر یہ بات میرے ذہن سے نہ جانے کیوں نکل گئی کہ مرد ہر روپ میں بھیڑیا اور لٹیرہ ہوتا ہے جو کبھی خوابوں اور عارضوں کو کھا جاتا ہے تو کبھی دل اور روح کو فگار کر کے اس میں شگاف ڈال دیتا ہے یہ کہہ کر کندیل اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کرو دی شایان بری طرح پریشان ہوا کندیل پلیز یوں مت رو دیکھو مجھے تم کوئی بھی سزا دو میں جھیلنے کو تیار ہوں مگر اس طرح عذیت میں خود کو مبتلا مت کرو مجھے تکلیف ہو رہی ہے پلیز کندیل شایان ندامہ سے چھوڑ لہجے میں بولا تو کندیل نے بھپر کر اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھائے مجھے آپ لوگوں کو اب کوئی سزا نہیں دینی چاہیے جا کر اپنی بہن کی شادی دھوم دھام سے کیجئے میں آپ کی زندگی میں اب کبھی نہیں آؤں گی یہ کہہ کر وہ پلٹی تو شایان گھبرا گیا کندیل وہاں کیوں جا رہی ہو آگے بہت گھنا جنگل ہے پلیز میرے ساتھ گھر چلو مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا بلکہ میں اب یہاں سے بلکل نہیں جاؤں گی کندیل مجھے اتنی بڑی سزا مد دو میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا مگر پلیز تم مجھے ایک بار ماف کر دو مجھے بتاؤ کہ حمزہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا میں خود اس کا گریبان پکڑ کر تمہارے سامنے لاؤں گا شایان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس نازک سی لڑکی کو اپنے دل میں چھپا لے اور اتنی خوشیاں دے کہ بھولے سے بھی اس کی آنک میں نمی نہ آئے مجھے آپ کی اس مہربانی کی قطن ضرورت نہیں ہے وہ بے دردی سے اپنے گالوں سے انسو صاف کر کے بولی لیز کندیل مجھے بتاؤ حمزہ نے ایسا کیا کیا تھا جو تم جیسی نازک کلی اکسک چٹان بن گئے جو انتقام کی آدمی اس حد تک چلی گئی کہ ایک حیادار بہاسمت ہونے کے باوجود بے شرم چگلاک مکار کے القبا سنتی رہی شایان لجاجہ سے بولا تو کندیل نے اپنے بے چان قدموں سے چلتی ہوئی قریب کھڑے درک کے کونے پر کمر ٹکایا کر بیٹھ گئی ڈاکٹر بنہ میرا شوک ہی نہیں جنون تھا وہ بتاتی چلی گئی اور شایان ساکت اور سامیت کھڑا اس کی ایک ایک لفظ کو سنتا گیا حمزہ کے ایک چھوٹے سے مزاق نے میری زندگی کو تفانوں کی نظر کر دیا میری نیک نامی مجھ سے چھن گئی میرے والدین مجھے چھوڑ گئے اور خالہ امی انتہائی بے دردی سے منگنی کے ساتھ ساتھ سارے رشتے ناتے توڑ گئیں یہ کہے کر کندیل ایک بار پھر مو ہاتھوں میں چھپا کر رو دی جبکہ گم اور دکھ کی شدت سے شایان سے ایک لفظ بھی بولا نہ گیا اس نے بھی تو اس پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیے تھے کم ظلم و ستم نہیں کیے تھے زبردستی اس سے نکاح کیا پھر ایک اکیلی لڑکی کو جوب بدین بھیر دیا تاکہ شادی میں بد مزگی نہ ہو کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی ہاتھ باندے کھڑی رہی شایان نے گھری پر نگاہ ڈالی تو اس وقت صبح کے چار بچ رہے تھے کندیل تم میرے ساتھ گھر چلو میں تمہارے گناہگار کو سارے گھر والوں کے سامنے تمہارے قدموں میں ڈالتا ہوں مجھے اب حمزہ سے بدلہ نہیں لینا میں نہیں جا رہی وہ کتیل سے بولی پلیز کندیل صرف ایک بار میرے ساتھ چلو میری یہ آخری بات مان لو پھر تم جو کہو گی میں وہ ہی کروں گا شایان لجازت سے بولا تو کندیل نے چند ثانیے سے دیکھا پھر چپ چاپے اس کے ساتھ جانے کوٹ کھڑی ہوئے صبح تقریباً سات بجے پہ کراچی کے حدود میں داخل ہوئے راستے بھر دونوں نے کوئی بات نہ کی شایان پور سوچ انداز میں ڈائیونگ کر رہا تھا جبکہ کندیل کا ذہن اس وقت سوچنے سمجھنے سے کاسر تھا گاڑی گھر کے قریب رکی تو گاڑ نے شایان کو دیکھ کر گیٹ کھولا وہ گاڑی پورچ میں لائیا تو لون میں کل رات کی تقریب کی باقیات پڑی تھی شایان گاڑی سے اتر رکھ تو کندیل بھی بوجل وجود کے ساتھ نکل آئی شایان خموشی سے گھر میں داخل ہوا اس وقت تمام مہمان راہ کی تھکن کے بدولہ سو رہے تھے وہ کندیل کو لے کر سیدھا امی پاپا کے دروازے پر پہنچا اور ہولے سے دستک دی تھوڑی ہی دیر میں امی نے دروازہ کھولا تو شایان کو دیکھ کر چونگی شایان تم کہاں تھے رات بھر اور یہ کہتے کہتے جوں ہی ان کی ریزر کندیل پر پڑی ان کی زبان کو بریک لگ گئے امی میں آپ لوگوں کو سب کچھ بتاتا ہوں پہلے میں حمزہ اور دادوں کو بلالوں یہ کہہ کر وہ کمرے کی جانی بڑھا اور کندیل کے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے بیٹا تم اندر آ جاؤ امی کو یہ خوف لاحق تھا کہ کوئی مہمانوں میں سے جاگ گیا تو لوگ مشکوک ہو جائیں گے کہ شایان صبح ہی صبح رات باہر گزار کر کس لڑکی کو ساتھ لیایا ہے صرف ایک گھنٹے میں حمزہ کی پوری فیملی سمیت حمزہ حمزہ کی پوری فیملی حمزہ سمیت شایان کی امی پاپا کے کمرے میں موجود تھے شایان نے رامین کو بھی کچھنی سے جگایا اب وہ سب حیرت بری نظروں سے کندیل کو دیکھ رہے تھے جس کا حلیہ جنگل میں بٹک جانے کے سبب ابتر تھا حمزہ یہ سوچ کر پریشان تھا کہ شایان اس لڑکی کو اس طرح کیوں سب کے سامنے لے آیا ہے دادو تایا ابو امی پاپا آپ سب کو معلوم ہے یہ لڑکی وہی ہے جو حمزہ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ وہ رامین اور حمزہ یہ شادی ہرگز نہ ہونے دی گی شایان ہموار لہجے میں بولا تو حمزہ کے ڈیڈی تنک کر بولے شایان تو ماں جس لڑکی کو کیوں لائے ہو یہ لڑکی میرے بیٹے پر جھوٹ الزام لگا رہی ہے جی تایا ابو یہ واقعی حمزہ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ اور ایک کہانی ہے شایان تم پہیلیاں مت بجوا اس چھوٹے مگر بےہودہ مزاق نے اس لڑکی سجینے کا حق چھیلیا اور میں وہ پل بھر کر رکا میں نے اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر اس پر مزید ظلم کیا کہ زبردستی اس سے نکاح کر لیا شایان کے کیے گئے آخری بلاسٹ پر سب لوگ ششدہ رہ گئے دادو اور امی نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا اور حمزہ اسے سات سال پہلے کیا ہوا اپنا وہ مزاق یاد آگیا جس نے کندیل کو بری طرح سے برباد کر دیا تھا اسے اچھی طرح سب یاد آتا چلا گیا ایک سہمی ہوئی لڑکی جو ان سے کلاسز کا پوچھ رہی تھی اور حمزہ نے شرارت کے طور پر اسے کانفرنس روم میں بند کر دیا یہ سوچ کر کے کینٹین سے واپسی پر وہ کنڈی کھول دیں گے مگر دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو کر وہ اس کا دوست بلکل فراموش کر گئے کہ ایک لڑکی کو وہ کانفرنس روم میں بند کر گئے ہیں رات کو حمزہ بستر پر لیٹا تو اچانک ذہن میں جھماکا ہوا او مائی گوڈ میں نے کانفرنس روم کی کنڈی تو نہیں کھولی حمزہ نے گھبرا کر اپنے دوست کو فون کیا تو وہ نیند میں گم تھا ارے یار وہاں سے تو یقینن کسی نے کھول دیا ہوگا تو ٹینشن مت لے مجھے بھی سونے دے اور خود بھی سو جا حمزہ بھی یہ سوچ کر قدرے مطمئن ہو گیا وہ صبح سیدھا کانفرنس روم گیا وہاں کوئی نہ تھا نہ اس قسم کی کوئی بات گردش کر رہی تھی کہ کسی نے ایک لڑکی کو کانفرنس روم میں بند کیا اس کی نگاہوں نے دو تین دن اس لڑکی کو تلاشا مگر وہ نظر نہ آئی پھر آنے والے دنوں میں اس قصے کو وہ بلکل فراموش کر گیا اور آج سات سال پہلے کیا ہوا اس کا مزاق بھیانک روپ میں سامنے آیا حمزہ کے ڈیری نے شدید اشتیال میں آ کر حمزہ کو ایک زبردست تھپر رسید کیا تو کندیل نے چونگ کر سر اٹھایا باقی سب دم سادے بیٹھے تھے نہ ہنجار تیرے اس مزاق نے اس بچی کو برباد کر دیا کہ یہی تربیت دی تھی تجھے ہم نے اگر شایان نے اس سے نکاح نہ کیا ہوتا تو ازالے کے طور پر تمہیں ایک کندیل کو اپنانا پڑتا جو آج صرف تمہاری وجہ سے ان حالاتوں تک پہنچی ہے اور شایان تم وہ شایان کے جانے پلٹے تم نے اس سے زبردستی نکاح کر کہ ظلم کرنے کی قصر نہ چھوڑی بھائی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے بیٹوں نے اس لڑکی کے ساتھ بہت ناروست سلوک کیا شایان کے پاپا شایان کو کڑی نگاہوں سے دیکھتے بولے بیٹے ہمیں ماف کر دو ہم سب تمہارے گناہگار ہیں مگر خدا کے واسطے تم ہمیں کوئی بددعا مت دینا کیونکہ مظلوم کیا تو عرش کو ہلا دیتی ہے دادو ہاتھ جوڑ کر روتے بولی تو کندیل نے سرس سے ان کے ہاتھ تھامے آپ میرے بڑے ہیں پلیز اس طرح مجھ سے معافی مت مانگیں میں خود اپنی نظروں سے گر جاؤں گی میں نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی آپ سب مجھ سے مطمئن نہیں میں کسی کو نقصان نہیں پہنچ جاؤں گی کندیل نرمی سے بولی تو سب نے اسے ممنون نگاہوں سے دیکھا رامین فرطے جذبہ سے کندیل سے نپڑ گئی کندیل میں نے آپ کے ساتھ جو کیا اس نقصان کا مدعوہ میں اپنے جان دے کر بھی نہیں کر سکتا کر سکتا اگر ہو سکے تو مجھے معاف اتنا کہہ کر حمزہ خاموش ہو گیا مجھے اب آپ سے شکایت نہیں اب میں آپ لوگوں کو دسٹرپ کرنے نہیں آؤں گی یہ کہہ کر کندیل جانے کو پلٹی تو شایان کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل ڈالا ہو بیٹا میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں شایان کے پاپا آگے بڑھے تو وہ ان کے میت میں کمرے سے باہر نکل گئی ابھی ابھی حمزہ اور شایان کے گھر والے اٹھ کر گئے تھے اممہ سے بھی انہوں نے معافیاں مانگی تھی کندیل اور اممہ نے صد کے دل سے انہیں معاف بھی کر دیا کندیل گھنٹی کی آواز پر اپنے دھیان سے چوکر انتہائی بیزاری سے بستر سے اٹھ کر بغیر بچے دروازہ کھولا سامنے دلہن بنی رامین اور اس کیاکب میں کھڑے شایان کو دیکھ کر اسے ہزار ووٹ کا کرنٹ لگا رامین تم یہاں اس حالت میں تمہاری طور شادی ہے تمہیں فوراں گھر جانا چاہیے کندیل حیرانی سے بولی تو رامین اندر آئی آپ کو معلوم ہے کہ میں پالر سے سیدھی آپ کے گھر آئی ہوں اور اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک آپ تیار ہو کر میرے ساتھ نہیں چلتی رامین بڑے مزے سے لاؤنچ میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی رامین یہ کیا بچپنا ہے تم فوراں گھر جاؤں وہاں سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے اور آپ وہ چڑھ کر شایان کے جانے پلتی آپ بھی اس کے بچپنے میں شامل ہو گئے میں نے سمجھایا تھا مگر اس کی یہی رٹھ ہے کہ اگر بھابی میرا مطلب ہے اگر آپ شادی میں شریک نہیں ہوئیں تو یہ رخصت ہو کہ حمزہ کے گھر نہیں جائے گی شایان من منا کر بولا تو کندیل نے بے بس نظروں سے رامین کو دیکھا جو بڑے مزے سے صوفے پر بیٹھی تھی رامین پلیز زید مت کرو اممہ کلان سے باتوں کی آوازیں آئیں تو وہ ادھر آ گئیں اور کندیل کی طرح رامین کو دیکھ کر حیران رہ گئیں اممہ آپ ان سے کہیں فوراں تیار ہو جائیں انہیں میری شادی میں ہر صورت شریک ہونا ہے رامین مضبوط لہجے میں بولی تو کندیل نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا پھر شایان کی طرح پلٹ کرتی نہ کر بولی یہ ساری کارستانی آپ کی ہے آپ نے ہی رامین کو بھڑکایا ہے کہ وہ مجھے مجبور کرے شادی میں شریک ہونے کے لیے نہیں کندیل اس معاملے میں میرا کوئی کردار نہیں تم بتاؤ نہ رامین شیان ہر بڑا کر بولا کندیل کا اندازہ اتنا غلط نہیں تھا رامین دل سے چاہتی تھی کہ اس کی بھابی اس کی شادی میں شرکت کرے جب سے سب کو سچائی معلوم ہوئی تھی کندیل سب کو عزیز ہو گئی تھی شیان نے پھر رامین کو یہ طریقہ بتایا کہ اس طرح کندیل ضرور بلیک میل ہو جائے گی پھر بیس منٹ کی حجت کے بعد بلاکے کندیل کو ہتھیار ڈالنا پڑے ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں شادی میں تم ان کے ساتھ گھر جاؤ اور ایک گھنٹے بعد ڈرائیور کو بھیج دو کندیل ہار مانتے ہوئے بولی تو رامین خوشی سے بے حال ہو کر کندیل سے لپٹ گئی ٹھیک ہے ایک گھنٹے بعد دروازے کے باہر کا ہارن بجت تو کندیل امہ کو بتا کر باہر کی جانب چل دی مسٹرڈ اور گولڈن امتزاج کے نیٹ کے سوٹ میں لائر سا میکپ کیے بالوں کی حسبے معمول سادہ سی چوٹی بنائے جب وہ باہر نکلے تو گاڑی میں ڈرائیور کی جگہ شایان کو دے کر انتہائی بد مزہ ہو گئی آپ مجھے کیوں لینے آئے ہیں میں نے ڈرائیور کو آنے کا کہا تھا وہ چڑھ کر بولی میں بھی تو آپ کا ڈرائیور ہوں آپ پلیز مجھے اپنی ساتھ سفر کرنے کا شرح بخش دیں اوہ پرشلوار کمیز کے قیمتی سوٹ میں شیان انتہائی ڈاشنگ لگ رہا تھا آپ فضول گوئی سے پرہیز کیجئے اور ڈرائیور کو بھیجئے ورنہ میں نہیں جا رہی یہ کہہ کر وہ اندر جانے کی گھر سے پلٹی تو شایان گھبرا کر باہر نکلا پلیز کندیل موقع کی نزاقت کو سمجھو اس وقت ڈرائیور فارق نہیں تھا وہاں میریج ہال میں رامین تمہارا انتظار کر رہی ہے شایان کے لفظوں نے اس کے قدموں کو روک دیا پھر وہ مجبوراں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی شایان سہولت سے ڈرائیور کرنے لگا گاہے بگاہے وہ ایک نظر کندیل پر ڈالتا جسے کندیل با خوبی بھاپ لیا تھا یہ بار بار آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں سامنے دیکھ کر دھیان سے گاڑی چلائیے کندیل چر کر بولی تو شایان اپنی چوری پکڑے جانے پر خفیف ہوا پھر کچھ دیر بعد بولا کندیل کیا میرے لیے معافی کی گنجائش نہیں نکل سکتی تم نے سب کو معاف کر دیا ماں سوائے میرے میں آپ کو قطن معاف نہیں کروں گی آپ نے مجب بہت ستایا ہے پلیز میری زندگی بس ایک بار معاف کر دو میں آئندہ کبھی نہیں ستاؤں گا آپ تمیز سے بات کریں میں آپ کی زندگی کیوں ہونے لگی تم میری زندگی ہی نہیں میری جان بھی ہو میں تمہارے سوا زندہ رہنے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتا مجھ پر یقین کرو کندیل میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت گلت کیا مگر پلیز مجھے معجوز مت لوٹاؤ شایان کی میریز بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکلائی تو کندیل بری طرح اُلج گئی شایان پلیز مجھے مزید تنگ مت کرو اوکے میں نہیں کرتا تم کو تنگ مگر میں اس دن کا انتظار بڑی شدت اور بے سبری سے کروں گا جب تم مجھے معاف کر کہ میری محبت کو اپنے گلے سے لگا لوگی شایان سنجیدگی سے بولا تو ایک لحظے کو کندیل نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں سچائی رکم تھی شایان مجھے پلٹ کر تمہاری جانب ہی آنا ہے کیونکہ اب تم ہی میری زندگی میری جسم و جان کے مالک ہو اور دل کے بھی اس نے دل میں خود سے کہا اور انتہائی مطمئن ہو کر بیک سیٹ پر سر ٹکا کرانکے مون لیں شایان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو اس بات کی بھرپور گمازی کر رہا تھا کہ کندیل نے اس کے جیون میں روشنی بکھیر دی ہے وہ اسے والیحانہ نظروں سے دیکھ کر ہولے سے مسکر آیا اللہ حافظ